دعا ہے خدا مندے عالم آپ تمام حضرات کا آنا وانے آنے فرش و شفاہ کا اس فرش کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبوط فرمائے آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا بی حاجتیں پوری فرمائے جو پریشانے حال ہیں مولا پریشانی عدود فرمائے جو مقروض ہیں ان کے کرز غیب سے ادا ہو جائے جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رسک میں برکت عطا فرمائے جو حج و زیرات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیرات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے جو باولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی تحبیق اتا فرمائے جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائی کاملہ واجل نصیب فرمائے بالقصوص بھائی علی نقیق مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی اتا فرمائے ملک مظر حسین صاحب پس آیا مولا تادیر اپنے بچوں کے سروں پر قائم ہوتا ہے فرمائے دیگر جن جن حضرات نے دعاوں کے لئے کہہ رکھا ہے ببارک شب ہے میرے اللہ ان تمام کی دعاوں کو مستجاب فرمائے برومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا صاحب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے شفاعت محمد وعالی محمد نصیب ہو حسین کی جنتوں میں عالی مقام آتا ہو لاکھوں دعاوں کی ایک دعا وارش سے زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوک و چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب و دوری نصیب نہ ہو خاتنا بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہم اکن لے ولی اکال حجت بن الحسن صلوات کا علیہ وعلا بائی فی حاضر ساتن وفی کل ساتن من ساتلہ ونہار ولیم وحافظم وقائدن مناصرم ودلیم وائنا حتیات اس کے نحور زکتا وعن وطمت اہو فی حتویلہ اللہم اصول علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وصاحل مخرجہم اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہم اصول اللہم اصول اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العول بلا اول انکان قبله والاخر بالاخرین یکونا بعده قاسرتا رویتہی افسار الناظرین وعجزتا ناتہی اوہام الواسفین وصل اللہ علیہ شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی جینا عبل قاسم وعالی طیبین الطاہرین الماسمین الشرفہ اللہزین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطحرہم تطہیرہ اللہم اصول اللہ محمد وعالی طلعی وانددہ وعالی طلعہ عدائه مجمعین من یومنا حضا إلى قیام یوم الدین اما بعد وفقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وَحُوَ اسْتَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَتَقَلَّ بَقَعَ فِي الصَّاجِدِينَ صَلَوَاتُ وَعَوَادِ فِر بھی ایک دفعہ بلندر صلوات پر دے سوامین محترم اسلام کی مثالی خواتین کی عنوان سے ہمارا یہ اشرہ اور مسلسل آج یہ ہماری چھٹی مجلس ہے کل تک کی جو مجالس تھی وہ عزیز حسن کے زیر احتمام تھی خدا مندی عالم اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آج سے یہ جو سلسلہ ہے بھائی حسنین اور ان کے والک جناب ملک مزر صاحب ان کے خاندان کے زیر احتمام یہ مجالس ہو رہی ہیں خدا مندی عالم ان کی توفیقات کے خیر میں اضافہ فرمائے اور وزرگوں کا سائے سلامت رہے جو ربط چل رہا تھا اس ربط کے مطابق تو آج جو مسلسل سلسلہ آگے بڑھا ہے کالہم جناب خدیجہ تک پہنچے تھے تو اس ربط کے حساب سے تو آج ذکر سیدہ عالمین ہونا چاہیے اور پھر سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے لیکن ایام کی جو مناسبت ہے وہ بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے اور آج کی شب وہ شب ہے جس میں وہ آیا ہے جس میں ہر شب زندہ دار کو ناز ہے ہر شب زندہ دار جس کے ساتھ اپنی نصبت رکھتا ہے جس کے ساتھ اپنی مطابقت رکھتا ہے جو ہر عبادت کرنے والے کی زینت ہے جو ہر سجدہ کرنے والے کا سردار ہے وہ ساجد اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے ہو وہ عابد اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے ہو سردار اس کا میرا مولا ہے اس لیے موضوع بھی میرا ڈسٹرڈ نہ ہونے پائے وہ بھی میں جو ان دس دنوں میں میں نے بیان کرنا ہے وہ میں بیان کر سکوں اور جو آج کے دن کی مناسبت ہے وہ مناسبت بھی ضائع نہ ہونے پائے وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو اس لیے میں نے مجالس کی ترتیب کو تھوڑا سا بدلہ ہے ترتیب میں یہ تھا کہ آج سیدہ عالمین علیہ السلام کی اوپر گفتگو کرنی تھی لیکن آج کی مجلس میں نام کر رہا ہوں امہاتِ آئمہ کے ہمارے آئمہ کی جو پاکیزہ مائے ہیں وہ ان کے نام آج کی یہ مجلس اور اسی رابط میں میرے جس امام کے ظہور کی شب ہے ان کی والدہ کا ذکر آئے گا اور اسی کے ساتھ ہی میں امام علیہ السلام کے دنیا پہ تشریف لانے کے بارے میں چند باتیں آپ نے گل گزار سکتا ہوں تاریخ انسانیت میں کسی بھی انسان کی عزت اور بلندی معاشرے میں دو میار ہیں جن پہ پرکھی جاتی ہے اور وہ دو میار اتنے یکجا ہو کے استعمال ہوئے ہیں کہ وہ دو مل کے ایک لفظ بن گیا ہے اور وہ ہے حسب و نصب حسب و نصب جب بھی کسی کے بارے میں آپ کو کوئی نیا شخص سامنے آتا ہے شاید قازمی صاحبی کسی کو لے کے آپ کے پاس آگئے تو آپ پہلا سوال یہی کریں گے کہ ان کا حسب و نصب کیا ہے جنہیں آپ ملوانے جا رہے ہیں ان کا حسب و نصب کیا ہے یہ حسب کیا ہے اور یہ نصب کیا ہے حسب سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ذاتی کردار کیسا ہے اس کا چال چلن کیسا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے اس کا ملنا کن لوگوں کے ساتھ ہے یعنی اس کے اپنی ذات اور اپنی کردار کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں وہ حسب کہلاتی ہیں اور خدا کی نگاہ میں یہ حسب ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ خدا و اندعالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک زیادہ عزتدار وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے یعنی تقویے کا تعلق کردار کے ساتھ ہے تو وہ میار وہاں پہ خدا و اندعالم نے کردار کو میار رکھا ہے کہ جس کا کردار جتنا بلاند ہوگا وہ میرے نزدیک اتنا ہی عزتدار ہوگا وہ میرے نزدیک اتنا ہی اکرم ہوگا معاشرے کے یہاں اور پھر کچھ خاص خسلتوں کے حوالے سے نصب بھی بڑی اہمیت رکھتا کسی کا کردار معاشرے میں کسی کا کردار بہت ہی اچھا ہونا تو لوگوں میں اگر کوئی اس سے جلنے والا پایا جائے ہاں یہ بات ظہر میں رکھ لیجئے ضروری نہیں کہ جو اچھا ہو تو سب ہی اس کے چاہنے والے ہوں اچھے کہ سب چاہنے والے نہیں ہوتے میرے مولا کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں وہ منافق ہے جس کا کوئی دشمن نہیں وہ منافق ہے کیونکہ معاشرے میں بہت سے برے لوگ ہیں اور وہ برے لوگ اچھوں سے نفرت کرتے رہتے ہیں تو اب جب وہ کسی اچھے کو دیکھتے ہیں تو کردار میں سے کوئی کیڑا اگر نہ نکال سکے اور خدا نہ خواستہ اس شخص کے نصب میں کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہو تو ان کی زبان سے کم از کم اتنا جملہ تو ضروری نکل آتا ہے دھیروں پہ لال یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا دھیروں پہ لال یعنی ایک بری جگہ پہ ایک اچھی چیز پیدا ہوگی یعنی اب کردار میں سے عیب نہیں نکال سکے تو انہوں نے نصب میں سے ایک عیب نکال کر اپنی بات کر لی اپنا تانہ دے دیا خداوند عالم نے جنہیں عالمین کی ہدایت کے لیے چنا ہے خدا نہ ان کے حسب میں عیب دیکھنا چاہتا ہے نہ ان کے نصب میں عیب دیکھنا چاہتا ہے نہ حسب کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے نہ نصب کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے وہ نصب ددھالی نصب ہو یا ننہالی نصب ہو کسی حوالے سے ان کے نصب کے اوپر کوئی شخص انگلی نہ اٹھا سکے اور پھر ویسے بھی اگر کائنات کی آلہ ترین ہستیوں کو مقام ہدایت پر رکھنا ہے تو اس میں نے کہا ہسب و نصب یہ دونوں میار ہیں تو ہسب کے حوالے سے بھی عظیم ہو نصب کے حوالے سے بھی عظیم ہو ان کے باپ بھی وہ ہونے چاہیے جن جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو وہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہونی چاہیے اس لیے یہ عظمت ایک ہی پدری نصبی سلسلے میں ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک عظیم ترین فرد ہے اس کے گھر جو بیٹا آیا ہے اسی کے گھر کا بیٹا ہی عظیم ترین ہونا چاہیے اور وہی اب کردار میں بھی عظیم ترین ہے تو امام اسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ باپ اس کا عظیم ترین ہے کسی اور کا عظیم نہیں ہے اس لیے اسے ہی ہونا چاہیے تو اب ماں بھی وہ لون کے لانی ہے کہ جو ماں بھی کائنات میں بے مثل و مثال ہو ماں بھی اس جیسی دنیا میں موجود نہ ہو ماں کی بھی سب سے اچھی نسل چننی ہے اور باپ کے حوالے سے اس لیے اگر آج آپ کی اجازت ہو تو میں جیرے جتنے یہ بارہ امام ہیں ان اماموں کی ماںیں کہاں کہاں سے آئیں اور کس کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں گو کہ ایک بہت مشکل ہے مشکل مضمون ہے مشکل کے ساتھ ہماری زبان میں جو کہا جاتا ہے شاید خوشک مضمون بھی ہے لیکن پھر مجھے آپ کی سماعتوں پر اعتماد ہے انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے اور میں یہ لحس بلہ صاحب کے سامنے باتیں بیان کرتا چلا جاؤں گا ایک سلوات پڑھیں آل محمد کی ذاتے گا نسل انسانیت چلی حضرت آدم سے حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں جو پہلے دو بیٹے حابیل اور قابیل ان کا معاملہ آپ کے سامنے وہ میں نے بیان نہیں کرنا ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور دوسرا جو ہے وہ پھر اسی قتل کے جرم میں یوں سمجھے کہ وہ اپنے اصل علاقے سے چلا گیا اور وہ در بدر ہوتا ہوا ایک جگہ پہ جا کے مر گیا اور ان دونوں کا معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد خداوند عالم نے آدم کو دو بیٹے اور عطا فرمائے ایک بیٹے کا نام شیس اور دوسرے بیٹے کا نام یافس شیس یافس شیس اور یافس کے لیے جنت سے دو ہورے نازل کی گئیں ایک کا نام نزلہ اور دوسری کا نام مزلہ ان دونوں ہوروں کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی تو شیس کے گھر بارہ بیٹے پیدا ہوئے اور یافس کے گھر بارہ بیٹیاں پیدا ہوئے رواجو ہے جانے مہترم ان دونوں گھروں کے آپس میں رشتے ہوئے اور یہ سلسلہیں نسل آدم آگے بڑھنا شروع ہوا آدم کے گھر جو نبی ہے وہ شیس ہے شیس کے گھر ان بارہ بیٹوں میں سے جو بیٹا نبی ہوا ان کا نام انوش تھا انوش کے گھر جو نبی بیٹا پیدا ہوا اس کا نام محلائیل تھا محلائیل کے گھر جو نبی بیٹا پیدا ہوا اس کا نام الاخ تھا الاخ کے گھر جو نبی بیٹا پیدا ہوا اس کا نام یرد تھا یرد کے گھر جو نبی بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اخنوق تھا اسی اخنوق کو ہم عربی زبان میں ادریس کہتے ہیں سلامت رہے مولا آپ کو عزت نہیں آتا انہی اخنوق کو سلامت رہے ہیں مولا آپ سب کوئی ذاتیں عطا فرمائے انہی اخنوق کو عربی زبان میں ادریس کہا جاتا ہے یہ جو ادریس ہیں ان کی تہذیب انسانیت کے اندر بہت کانٹریبیوشن ہے یہ تاریخ انسانیت کا وہ پہلا شخص ہے جس نے زرات کو ایجاد کیا یعنی کھیتی باڑی کو بقائدہ بحثیت ایک فن کے یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے گنتی پہلی دفعہ حضرت ادریس نے ایجاد کی کپڑے سی کے پہننا تہذیب کی طرف پہلا قدم حضرت ادریس نے اٹھایا اسی لیے ان کا لقب ہے خیات الانبیاء خیات کہتے ہیں سینے والے کو خیات الانبیاء انبیاء کا خیات اولین میں سے یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جسے خداوند عالم نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ان کو حضرت ادریس علیہ السلام کو خداوند عالم نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے بات سامنے آئی تو کہتا چلوں سوچتا رہتا تھا میں کہ اولین میں سے آدم کو ہی زندہ رکھ لیا جاتا انوش کو رکھ لیا جاتا مہلائیل کو رکھ لیا جاتا یارت کو رکھ لیا جاتا ادریس ہی کو زندہ رکھنے کی اور زندہ اٹھا لینے کی کیا ضرورت تھی میں کہوں گا یہ شاید ادریس کا پیشہ تھا جس کی وجہ سے خداوند عالم نے ادریس کو زندہ اٹھا لیا کیونکہ خدا جانتا تھا ایک دن آئے گا جب ایک صدیقہ کہے گی میرے بچوں کے کپڑے درزی کے پاس ہے اللہ حکم سلامت ہے مولا آپ کو زندہ اٹھا لیا مولا آپ کو سلامت بتا حسین کی ماں آپ کو زندگی ہاتھا کرے خدا بند عالم نے اس لئے ادریس کو زندہ اٹھا لیا اور اس ادریس کو جنتوں میں لے گیا اور پھر ادریس کی ترقی ہوئی جو خیات الانبیاء تھا وہ خیات الانبیاء سے خیات الحسنین بنا جو خیات الانبیاء تھا وہ ترقی کر کے خیات الحسنین بن گیا میں اکثر دنیا کو کہا کرتا ہوں بطول اس عزتدار بی بی کا نام ہے جس کے بچوں کا درزی ہونے کے لئے کم از کم نبی چاہیے زندہ اٹھا لیا سلامت رہے حسین کے درزی ہونا اس سے بڑا عداز کونسا ہوگا خیات الحسنین ہو گئے جنت میں نہیں کپڑوں کے صدقے جنت میں زندہ ہی جنت پہنچ گئے درزی نہیں فرمایی آپ نے ہاں یہ حسنین کے درزی ہونے کا تو ہی شرف ہے دنیا مر کے جنت جائے گی یہ زندہ ہی جنت میں چلے گئے حسنین عیسیٰ بھی اللہ نے زندہ اٹھائے لیکن جنت میں نہیں ہیں وہ چوتھے آسمان میں موجود ہیں وہ میرے امام کی مقتدی بنیں گے امام مقتدہ بنیں گے اس مقتدی ہونے کی جزا میں پھر جنت ملے گی یہ وہ ہے کہ جسے زندگی میں جنت مل گئی سلامی چاہ زندہ رکھا جائے گا تو یہ خیات علمیہ ان کے گھر ان کا ایک پوتا اس پوتے کا نام تھا لامک لامک بھی لکھا گیا لامک بھی لکھا گیا ان لامک کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام یشگر رکھا گیا یہ شین گافرے یشگر کا ترجمہ عربی زبان میں تین ترجمے کیے گے عبدالغفار عبدالشکور عبدالعالہ یشگر کا ترجمہ عبدالغفور عبدالشکور عبدالعالہ عبدالغفار عبدالشکور عبدالعالہ لیکن ہم انہیں نہ عبدالغفار کے نام سے جانتے ہیں نہ عبدالشکور کے نام سے جانتے ہیں نہ عبدالعالہ کے نام سے جانتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں ان کے لقب نوح سے نوح کا جو اصل نام تھا وہ یشگر تھا اور اس کا ترجمہ ہماری دبان میں عربی میں جو بنتا ہے وہ عبدالغفار بنتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اب یہ حضرت نوح وہ شخصیت ہیں جو پہلے صاحب شریعت علی العظم رسول ہوئے ہیں صاحب شریعت علی العظم پہلے رسول پانچ علی العظم رسول ہیں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور میرے نبی یہ پانچ پہلے ان میں صاحب شریعت علی العظم رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے حضرت نوح علیہ السلام پر اب جو آبادی ہے دنیا کی اس میں کچھ وہ شیس کی بیٹے انوش کی اولاد سے ہیں جو نبی ہے اور باقی ان کے باقی بیٹوں کی اولاد سے یعنی معصوم اولاد بھی ہے غیر معصوم اولاد بھی ہے ساڑھے نو سو سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ان ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے نتیجے میں کل اسی بندہ مسلمان ہوا ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کل اسی بندہ ایمان لے کے آنے والا دعا کی خدا بند عالم میں انہیں تبلیغ کر کر کے تھک گیا اور اب جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ایمان لے کے آسکے نبی کہتے ہی اسے ہیں جو نسلوں میں جھانت کے دیکھے نبی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی نگاہ نسلوں تک سفر کر سکے وہ علی ہوتا ہے جس کی اپنی نہیں اس کے تلوار کی نگاہ بھی نسلوں میں سفر کریں نسلوں میں سفر کیا نگاہنے کے ان کی اولاد میں کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے میرے اللہ انہیں برباد کر دے لی جی وہاں سے حکم آگئے انہیں تو میں برباد کروں گا تم کشتی تیار کرو حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے عرصہ لگا لوگ اب لوگوں کے لیے کشتی کوئی نئی چیز تھی انہوں نے اس سے پہلے کبھی کشتی نام کی کوئی چیز دیکھی ہوئی نہیں تھی ان کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ انسان پانی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کوئی تصور ہی نہیں تھا جا کے دیکھتے تھے نوح کو اور دیکھے کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو شک کرتے تھے ان کے دماغ کی اوپر یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا چیز بنا رہے ہو معصوم کا عمل اس دور کے لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں آیا کرتا اور وہ لوگ اس پہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے کہ جو وہ کر رہا تھا وہ ہی ٹھیک کر رہا تھا معصوم کے عمل پہ اس دور کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس دور کے لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں اسی لئے کبھی کہتے ہوئے نظر آتے تھے حسن نے صلح کیوں کی حسن نے جنگ کیوں کی ان کے لئے یہ عمل اس دور میں پریشان کن تھا نو کشتی بنا رہے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نو کر کیا رہے ہیں بارال کشتی بنتی چلی گی نو بتاتے رہے کہ کوئی طوفان آئے گا اور وہ تم سب کو برباد کر دے گا لیجئے جب وہ وقت شروع ہو گیا حضرت نو علیہ السلام نے جب بلایا تو وہی اسی آدمی اس کشتی کے اندر سوار ہوئے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ان میں بھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا آتا رہا حتیٰ کہ جب حضرت نو علیہ السلام بلا رہے تھے تو ایک سور وہ گیا اپنی مادہ کے پاس اور اسے آ کے کہا چل جلدی چل نبی بلا رہا ہے ہمیں اگر بچنا ہے تو ہم جا کے اس کی کشتی میں سوار ہو جائیں اس نے جواب میں کہا ہم ہیں نجس ہم کیسے نبی کی کشتی میں جا کے سوار ہو جائیں اس نے کہا ہم نجس ہیں وہ تو لجبال ہے ہم تو نجس ہیں وہ تو لجبال ہے ہمیں چلا جانا چاہیے ہمیں اس کشتی میں جا کے سوار ہو جانا چاہیے اور سنو اپنی مادہ سے کہنا ہے کہ سنو سنو ہمیں ضرور چلا جانا چاہیے اس کی کشتی میں گو کہ ہم نجس ہیں لیکن نبی بلا رہا ہے اگر ہم نہ گئے تو لوگ کہیں گے سوار تھے اس لیے نہیں آئے سلامت مولا آپ کو عزت یعطا فرما وہ بھی آگے سوار ہو گئے مولا آپ کو عزت یعطا فرما 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 اور وہ جو جو نہیں آیا تھا وہ اس طوفان میں گھر کھونا شروع ہو گیا حتی کہ وہ جانوار ہو کے نجس ہو کے بچ گئے اور نبی کا بیٹا ہو کے کنان ڈوب گیا کیونکہ نبی کی آواز پر اس نے لبیک نہیں کہا کشتی اس منجدار میں بہت طویل عرصے تک اس منجدار میں رہی اور پھر جب طوفان کم ہونا شروع ہوا تو وہ کشتی کوہ جودی پر آ کر رکھی اب میرے پاس کہنے کو باتیں زیادہ ہیں اور مجھے وقت میرے پاس کم ہے آج سے کوئی تقریباً ساٹھ سال پہلے اس کوہ جودی کے علاقے کی کھدائی کرتے ہوئے کچھ رشین شائنشدانوں کو وہاں سے اس کشتی کے کچھ آثار ملے آثار ملے ان آثار کے اندر پروف رکھتا ہوں اس کے اوپر اگر آپ کو بھی یہاں کتاب یہاں کوئی کتب کھانا جو بھی موجود ہو تاریخ بنی حاشم کے نام سے پانچ جلدوں پر ایک کتاب ہے اردو زبان میں رضا نسارپوری کی کتاب ہے تاریخ بنی حاشم پانچ جلدوں میں اس کی پہلی جلد کے اوپر آپ کو پہلے صفحے کے اوپر یہ تفصیلات لکھی ہوئی ملیں گی اس کے اندر اس تختی کے جب وہ کچھ آثار انہیں ملے تو ایک اس کشتی کے آثار تو ایک تختی ملی اس تختی کے اوپر ایک پنجہ بنا ہوا تھا تختی کے اوپر پنجہ بنا ہوا ہے اس پنجے کی تصویر آج بھی رشیہ کے میوزیم میں موجود ہے اور اس کتاب کے پہلے صفحے پہ اس تصویر کو پرنٹ کیا گیا ہے اس تصویر کے اس وہ جو پنجہ ہے اس کی پانچوں انگلیوں میں کچھ لکھا ہوا تھا اور درمیان میں اس کی ہتھیلی پہ بھی کچھ لکھا ہوا تھا چھے ملکوں کے ماہرِ لسانیات کو بھلایا گیا کہ وہ اس کے اوپر ریسارچ کریں کہ یہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے چھے مہینے کی ریسارچ کے بعد یہ نتیجہ دیا کہ اس کے اس انگلی میں لکھا ہوا ہے محمد لفظوں کی زمانت لےرا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے محمد یہاں لکھا ہوا علی یہاں لکھا ہوا ہے فاطمہ یہاں لکھا ہوا ہے حسن یہاں لکھا ہوا ہے حسین اور یہاں درمیان میں لکھا ہوا ہے میرا اللہ تجھے انہی پنجتن کا واسطہ ہمیں نجات دلا سلامت رہے مولا آپ کو عظیت اعتاف فرمائے تجھے انہی پنجتن کا واسطہ ہمیں نجات دلا یہی تو دنیا والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں نو کی کشتی بھی اگر کنارے لگی ہے تو پنجے کے سہارے ہاں اس لیے اسے دیکھ کہ بدھتو کنارے نہ لگایا کرو وہ اسی کے سہارے وہ کشتی ٹھکانے وہاں پہ جا کے کوہ جودی پہ رکی اب اس میں سے کل اسی آدمی ہیں ان اسی آدمیوں میں جتنے بیٹے ہیں شیس کے ان کی اولاد میں سے کوئی شامل ہیں لیکن اب خداوند عالم نے چاہا کہ میں پھر نسل انسانیت کو تحارت پہ جمع کروں پھر نسل انسانیت کو یہ سارے لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں ترکی میں ایک علاقہ ہے جسے آواران کہتے ہیں کبھی آپ کو جو میرے نوجوان سکول کالوجز یونیورسٹیز والے بیٹھے ہوں ہیں کبھی آپ کو نقشہ ملے تو جو سڑک عراق میں موسل سے حلب کی طرف جاتی ہے اس میں اوپر شمال کی طرف آگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آواران کی آبادی کا آپ کو نشان دکھائی دے گا وہ دنیا کی قدیم ترین آبادی ہے آج بھی موجود ہے وہ دنیا کی قدیم ترین آبادی ہے وران جو آج بھی موجود ہے اور وہاں پہ اسی بے ایک بازار ہے آج بھی اسے کہتے ہیں سوک السمانین سوک یعنی بازار سمانین یعنی اسی یعنی اسی آدمیوں نے وہ بازار آباد کیا تھا وہ جو نوح کے ساتھ تھے سوک السمانین وہ وہاں پہ موجود ہے اس وہاں پہ وہ لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے لیکن آپ خداوند عالم پھر لوگوں کو دوبارہ عصمت پہ جمع کرنا چاہتا ہے ایک بیماری آئی اس بیماری میں وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے بچ گئے صرف نوح نوح کے تین بیٹے اور ان کی اولاد حضرت نوح حضرت نوح کے تین بیٹے اور ان کی اولاد تین بیٹے کون کون سے تھے ہام سام یعفظ پریشان تو نہیں ہو رہے نا میرے باتوں ہیں میں کسی نتیجے کی دانیب سفر کر کے مجھے جانا ہے ہام اجازت ہے نا سلوات پڑھیں آلے محمد ہام سام یعفظ یہ جو ہام تھے ان کے نو بیٹے تھے ہام نے جا کر افریقہ کے علاقے کو آباد کیا یہ وہاں سے نکلے اور یہ افریقہ میں چلے گئے اس وقت دنیا میں جتنی سیاہ فارم ریس ہے جتنی سیاہ فارم نسل ہے وہ حضرت حام علیہ السلام کی اولاد ہیں جتنے سیاہ فارم ہیں اس وقت دنیا کے اندر وہ حضرت حام علیہ السلام کی اولاد ہیں ان میں پھر بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے قبیلے ہوئے جن میں نجاشی جیسا نام آپ کے سامنے موجود ہے لیکن جو سب سے عزتدار یہ جو میں نام بتا رہا ہوں نا ان قبیلوں کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے جو سب سے عزتدار نجیب ترین لوحانی حوالے سے شرافت کے حوالے سے عظیم ترین قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام تھا بربر قبیلہ بربر قبیلہ بربر اسی قبیلہ بربر سے جناب فضا کا تعلق بھی ہے اسی قبیلہ بربر سے نوبیہ اس علاقے کا نام ہے اسی وجہ سے فضا نوبیہ بھی کہا جاتا ہے اسی خاندان سے تعلق ہے رسول خدا کی ایک زوجہ جن کا نام ہے ماریہ کبتیہ ام المومنی یعنی جناب خدیجہ کے علاوہ یہ وہ واحد زوجہ رسول ہیں جن سے خدا بند عالم نے اولاد عطا کی ہے حضرت ابراہیم جو رسول کے بیٹے تھے وہ جناب ماریہ کبتیہ سے تھے تو یہ وہ خاندان ان میں عظیم ترین کونسا خاندان قبیلہ بربر یہ ایک نسل ہو گئی جو حضرت حام علیہ السلام کی ہے حامی ان نسل کہلائے یعنی جو اس علاقے میں افریقہ کے علاقے میں آباد ہو گئے دوسرے بیٹے سام سام کے بھی نو بیٹے تھے انہوں نے آکے سرزمینِ عرب کو آباد کیا سرزمینِ عرب کو انہوں نے آ کر حضرتِ سام کی اولاد نے آباد کیا اور پھر وہاں سے اس علاقے میں اپنے بیٹوں کو آباد کرنے کے بعد سام برے سغیر میں آئے سام علیہ السلام کی قبر اس وقت بھی گجرات میں موجود ہے ہمارے اسی ملک پاکستان کے اندر ان کی اور ان کے کئی بیٹوں کی قبر جو یہاں پہ آکے ان کے بیٹے ہوئے ہماری سرزمینِ پاکستان میں گجرات ہیڈ مرالہ سے اگر آپ سفر کریں گے جلال پر جٹا کی جانب تو رستے میں آپ کو یہ قبریں ملیں گی وہاں پہ سولہ نبیوں کی قبریں ہیں اس علاقے میں ہمارے یہاں اس کو عام نہیں کیا جاتا کہ دنیا کو یقیناً یہ پتہ ہونا چاہیے جانا چاہیے انبیاء ہیں خداوند عالم کی برگزیدہ ہستی ہیں ضرور وہاں پہ جانا چاہیے حاضری دینی چاہیے تو وہ حضرت سام اور ان کے نو بیٹوں نے اس سرزمینِ عرب کو آکر آباد کیا اور اس یہ نسل روحانی حوالے سے سب سے ترقی یافتہ نسل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نسل سے تھے اچھا وہ جو سامی نسل ہے اس میں سے ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھولیا اس میں سے یہ جو فرائین کا قبیلہ ہے کبتی جنہیں کہا جاتا ہے جو مصر کے حکمران رہے سارے یہ سارے کے سارے اسی سامیوں نسل ہیں حضرت سام علیہ السلام کی اولاد سے ہیں نمرود جو تھا وہ بھی حضرت سام علیہ السلام کی اولاد سے تھا تو یہ سارے لوگ اس نسل سے موجود تھے یہ جو نسل ہے حضرت سام علیہ السلام کی وہ ہام کی نسل سے تھے فیرون اور نمرود کا خاندان یہ جو سام پریشان تو نہیں ہو گئے یہ جو سام کا آپ کی خاموشی کی وجہ سے میرا ذہن یوں جانا شروع ہو سکتا ہے سام کی نسل روحانی حوالے سے سب سے زیادہ ترقی آفتہ نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نسل میں ہوئے بنی اسماعیل و بنی اسحاق یعنی بنی اسرائیل دونوں یہ خاندان اسی نسل میں ہوئے اس خاندان میں چار ہزار سے زیادہ نبی ہوئے جتنے پانچ علیہ السلام پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے اسی نسل میں موجود ہیں اور ہمارے سارے امام پدری حوالے میں اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں سامی نسل سے ٹھیک ہے جناب والا تو یہ جو سام علیہ السلام کی اولاد ہے یہ روحانی حوالے سے بہت ہی ترقی آفتہ نسل ثابت ہوئی حضرت اسام کی نسل تیسرے بیٹے یافس یافس کے یہاں گیارہ بیٹے تھے کتنے بیٹے گیارہ بیٹے ان کی نسل بہت پھیلی سینٹرل ایشیا میں آزربائیجان ترکمانستان رشیا اٹلی روم یہ ہمارے چپٹی ناک والے جتنے لوگ ہیں چائنہ جاپان یہ سارے جتنی کوریا یہ سب آبادی یہ ساری کی ساری حضرت یافس کی نسل سے یہ ساری کی ساری اولاد ان میں سے جو سب سے ترقی آفتہ تنین روحانی حوالے سے عزتوں کے حوالے سے پاکیزگی کے حوالے سے عبادتوں کے حوالے سے علم کے حوالے سے جو سب سے زیادہ ترقی آفتہ خاندان تھا وہ روم کے حکمرانوں کا خاندان تھا جنہیں کیسر روم کہا جاتا ہے وہ کیسر روم کا جو خاندان وہ خاندان اس میں موجود تین نسلیں میں نے آپ کو بتائیں ہام سام یافس کی نسل ان تینوں نسلوں کے کچھ کچھ لوگ نکل کر پھر جا کے سنٹرل ایشیا میں آباد ہوئے اور ان تینوں خاندانوں کے امتزاج سے باقاعدہ ایک نئی نسل وجود میں آئی اور اس نئی نسل کو ہم جانتے ہیں آریہ نسل کے نام سے آپ تو مجھے نہیں پتا جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں آریہ کے بارے میں ایک پورا چپٹر ہوتا تھا آریہ ہی نسل کے بارے میں کیونکہ یہ جو ہندوستان ہے یہ آریہ نسل بہت دور دور جا کے آباد ہوئی ہے بہت دور دور جا کے آباد ہوئی ہے ہندوستان کے اندر یہ جو آپ نے کہانیوں میں سن رکھے ہوں گے جوان تو آج کل ان سے بہت واقف ہیں یہ رام چندر جی اور کرشن یعنی مہابہارت اور رامائن کے جتنے کردار ہیں یہ سارے کے سارے اسی آریہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت بھی جو برہمن خاندان ہے ہندوستان کے اندر برہمنوں کا خاندان یعنی جو اپنے ذات پات کے حوالے سے سب سے اونچا خاندان سمجھا جاتا ہے اور دین کی ساری چیزیں جن کے پاس موجود ہوتی ہیں یہ برہمن خاندان اسی آریہی نسل سے تعلق رکھتا ہے یہ لوگ یورپ میں بھی جا کر آباد ہوئے یہ لوگ ایران میں آ کر آباد ہوئے اور ایران میں ان کے پاکیزہ ترین لوگ جو اکٹھے ہوئے وہ انہوں نے آ کے جب سرزمین ایران کو آباد کیا تو حضرت عیسیٰ سے بھی ایک ہزار سال پہلے انہوں نے تہذیب ایران کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ جو اس بادشاہ ہوتا تھا اس بادشاہ کو کہا جاتا تھا کسرا ٹھیک ہے جناب روم کا بادشاہ کسر ایران کا بادشاہ کسرا جب رسول اللہ دنیا پہ تشریف لائے تو اس زمانے میں جو روم کا شہنشاہ تھا جو کسرا تھا اس کا نام تھا نوشیروان عادل توجہ ہے جانے مہترہ میں نتیجوں کے جانے پہنچ رہا ہوں اس شخص کو عادل رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے اپنی زبان سے جسے اللہ کا نبی سید الانبیاء عادل کہے وہ کس عزت اور کس مقام کا مالک ہوگا ٹھیک ہے جناب ایران تو یہ خاندان جو ہے نوشیروان عادل اور پھر نوشیروان عادل کا بیٹا ہوا کیبا اور کیبا کا پھر بیٹا ہوا خسرو پرویز اور خسرو پرویز کا پھر بیٹا ہوا یزدگرد اور یہ یزدگرد جو ہے یہ آخری حکمران تھا سرزمین ایران کا میں نے آپ کے سامنے چار نسلیں پیش کی توجہ ہے چار نسلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی سامی نسل حامی نسل یافسی نسل اور آریائی نسل سارے خاندانوں کے جو عزتدار ترین قبیلے ہوئے وہ بتائے ٹھیک ہے جناب حامی نسل میں میں نے آپ کو بتایا قبیلہ بربر سامی نسل میں جو عزتدار میں نے کہا سارے نبی اسی قبیلے میں اسی خاندان میں ہوتے چلے گئے ان میں سے جو عزتدار ترین لوگ تھے وہ قریش کہلائے اور پھر قریش میں سے بنی حاشم عزتدار ہوئے سامی نسل کے اندر ٹھیک ہے جنابے والا تیسی دیания صلی اللہ علیہ وسلم جو یافظی میں نے آپ کو بتائی اس میں سے قیسر اِر آپ نے بارہ امام ہیں ان بارہ میں سے پانچ اماموں کی مائیں سامی نسل ہیں بارہ میں سے پانچ اماموں کی مائیں سامی نسل ہیں یعنی حضرت سام علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے ان میں سے ہیں پہلے کون امیر کائنات کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسد سلوات پڑھ لیجئے بی بی کی ذات اگرام یہ شامی ناصل اسی قبیلہ قرائش سے ہیں قبیلہ بنی حاشم سے ہیں تو یہ شہزادی یعنی پہلے امام کی ماں اس حضرت اسام علیہ السلام کی ناصل سے یعنی اس ناصل کی جتنی برکتیں اور جوہر اکٹھا ہوتا ہوا وہ پہلے امام کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسد میں آیا اور پھر شہزادی کونین سیدہ عالمین وہ بھی کیونکہ خود بنی حاشم اور قرائش سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ دو امام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان دونوں کی ماں جناب فاطمہ یعنی اب یہ تین امام ہو گئے جن کی والدہ سامی ناصل ہو گئی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ بی بی شہر نہ 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 بی بی شہر بانو امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ نہیں محضرت چاہتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ امام محمد باکر علیہ السلام کی والدہ امام زین العابدین کی نہیں محضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی والدہ امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسد یعنی امام زین العابدین کی زوجہ وہ امام حسن کی بیٹی ہے امام باکر کی والدہ ہے یہ چوتھے امام ہو گئے یعنی چوتھے وہ جو سامی نسل ہیں ماں کی طرف سے ورنہ پانچویں لڑی میں ہیں چوتھے امام ذہن لابجین کو میں درمیان میں ایک لمحے کے لیے چھوڑا ہوں میں تقریر کے آخر میں وہاں پہ آوں گا یہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باکر علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن کی اولاد سے ہوئے ہمارے چھتے امام حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام ان کی والدہ کا نام ہے ام فروہ وہ ام فروہ جو ہیں وہ بیٹی ہیں قاسم کی قاسم بیٹے ہیں محمد بن عبی باکر کے ٹھیک ہے جناب والے یعنی اس نسل سے اب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چیروں کے اوپر اس پر اشان کھانا چلی ہے مجھے یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت پڑے گی ایک شخصیت ہے خاندان بنی حاشم میں جن کا نام ہے حضرت جعفر تیار آپ تمام حضرات اس نام سے بخوبی واقف امیر کائنات کے بھائی ان کی شادی ہوئی تھی جناب اسمہ بنت امیس کے ساتھ امیس بھی پڑھا جاتا ہے امیس بھی پڑھا جاتا ہے ان سے خداوند عالم نے جناب اسمہ بنت امیس سے اولاد عطا فرمائی جناب جعفر تیار کو جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جناب محمد ابن جعفر تیار حضرت عون ابن جعفر تیار یہ بیٹے سارے کے سارے پیدا ہوئے حبشہ میں کیونکہ یہ حجرت کر گئے تھے حبشہ میں ہجرتِ حبشہ کورس کی کتابوں میں بھی موجود ہیں تو حبشہ میں یہ ساری اولاد بیدا ہوئی جس دن خیبر فتح ہوا ہے اس دن جنابِ جعفرِ تیار واپس تشریف لائے ہیں حبشہ سے واپس سرزمینِ عرب پہ تشریف لائے ہیں تو اس دن رسول اللہ نے ایک بیان دیا اور وہ بیان بھی کیا کہنے رسول نے اسی دن جنگ فتح ہوئی چالیس میں دن اسی دن جعفرِ تیار آئے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ خیبر کی فتح بڑی خوشی ہے یا جعفر کا آنا بڑی خوشی ہے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا یہ اس دن واپس تشریف لائے ہیں اور ان کے یہاں یہ تین بیٹے ہیں اور جنابِ اسمہ بن تیامیس ہیں اس کے بعد ایک جنگ ہوئی ہے جسے جنگِ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگِ موتا کے اندر حضرتِ اس جنگ سے پہلے تیار نہیں کہا جاتا جعفر ابن عبی طالب اس جنگ کے اندر رسول اللہ نے پہلے بشارت دے رکھی تھی جنابِ جعفرِ جعفر کے دونوں بازو جنگ لڑتے ہوئے کلم کر دیئے گئے اور پھر جنابِ جعفر شہید ہو گئے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں بازووں کے بدلے خداوند عالم نے انہیں دو پر عطا کیے ہیں جن پروں کی وجہ سے یہ جنت میں پرواز کرتے ہیں اس دن سے نام ہو گیا جعفرِ تیار پروں والا پرواز کرنے والا جعفرِ تیار ان کے انتقال کے بعد بہت زیادہ اب انہوں نے رسول اللہ نے اور امیرِ کائنات نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو جعفرِ تیار کی اولاد ہے یہ اولاد ہمارے گھر میں پلے گی تو وہ تینوں بیٹے جس گھر میں حسن و حسین پل رہے تھے وہ تینوں بیٹے جنابِ جعفرِ تیار کے سیدہ کی کفالت میں پلتے رہے ہیں جنابِ عبداللہ ابن جعفرِ تیار جنابِ محمد ابن جعفرِ تیار جنابِ اون ابن جعفرِ تیار یہ شاکارِ تربیتِ سیدہ ہیں یہ ایک بات گزارش کرتا چلوں آپ کے سامنے یقیناً مشکل باتیں اور تاریخ کی ویسی باتیں جو نہیں کہی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن اس اعتماد کے ساتھ میں شاید دو تین تقریروں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا کہ میری عادی زندگی آپ کے درمیان گزر گئی کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس بات کے گواہ ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں باکر شاہ صاحب تشریف فرما ہے وہ شخصیت ہے کہ میں نے جب جنوبی پنجاب میں میں آیا تھا تو میری پہلی مجلس جو میں نے سعود پنجاب میں پڑھی تھی وہ باکر شاہ صاحب کے پاس جندو شاہ والا کندر رحیم باکش ان کے پاس پڑھی تھی اور اس کے بعد پھر عرصہ درازم ان کے پاس محرم پڑھتا رہا خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان کا ذکر آ گیا خدا پھر احمد نازل کرے نواب عارف صاحب وہ مجھے لے کر آ گئے تھے اور ان کے پاس میں نے مجلس پڑھی اور پھر اس کے بعد مسلسل وہ سلسلے چلتے رہے یہ اس بات کے گواہ ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس ملتان شہر کی جو میں نے پہلی مجلس پڑھی وہ بھائی موتشم کے والد کی برسی کی مجلس تھی عزیز موترم میرے بھائی آکر عزیز صاحب مجھے اس مجلس کے لیے لے کر آئے تھے جو پھر جو میں نے پہلا عشرہ یہاں پہ پڑھا وہ دولت گیٹ میں ڈاکٹر لیاکت حاشمی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے پھر حضریہ چلے گئے شاہد کازمی صاحب یہ سارے حضرات آپ جتنے یہاں پہ تشریف فرما ہے فردر فردن آپ تمام حضرات مجھے جانتے ہیں میں جب آیا تھا تو میری دھاڑی میں کوئی بال سفید نہیں تھا اور اب گنتی کے سیاح بال رہ گئے ہیں تو اس عرصے میں میرے سامنے ہی جو بچے تھے وہ ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں تو آپ کی سماعتوں پہ یہ سماعتیں کوشش کر کے تیار ہیں جوان ہے نہیں وہ ابھی قائم ہے ماشاءاللہ یہ سماعتیں میرے سامنے تیار ہوئی ہیں اس لیے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ باتیں میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں ورنہ ہر جگہ جو محول ہے وہاں پہ نہ یہ باتیں کی جا سکتی ہیں نہ اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اور یہ پھر آپ پر منفرد بات کر رہے ہیں تقریبا ہم نے آج تک کس طرح یہ مولا کو سلامت دیکھیں ایک سلوات پڑھیں با آوازِ بلان دالے اور میرے مولا اور کرم کا احسان ہے میں نے جس طرح بتایا کہ جو پہلے پہلے دنوں میں ان سارے لوگوں کا میں نے تعروف آپ کے سامنے کرایا جو پہلے دنوں میں میرے ساتھ تھے اور الحمدللہ سپورے عرصے میں جو پہلے دنوں میں میرے ساتھ تھے وہ ان دنوں میں بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ٹھیک ہے جناب اللہ کوئی بھی مجھے دور نہیں ہے ان کے گھر میں آئے تو انہی کے گھر میں رہتے تھے وہیں پہ سارا سلسلہ ہوتا تھا موشم بھائی یہ سارا سلسلہ سارا ولای پریوار ہے یہ عزائی پریوار ہے خدا مندعالہ میں نے سلامت رکھی ان کے رزق میں اضافہ کرے ہاں پروان چڑھتے رہے اور پھر امیر کائنات نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں انہی بچوں کے ساتھ کی جناب زینب کی شادی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ جناب امی قلسوم جو چھوٹی بیٹھی تھی ان کی شادی پہلے محمد ابن جعفر تیار کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد امیر کائنات کی زندگی میں ہی محمد ابن جعفر تیار کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ تو امیر کائنات نے جناب امی قلسوم کی شادی ان کے چھوٹے بیٹے اون ابن جعفر تیار کے ساتھ کر لی جناب امی قلسوم کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو بغیر شہر کے رہا ہو یہ اللہ جانے کہاں سے جھوٹے کس سے کس کس کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں نہیں تو وہ جو فرمائی آپ نے میری بات کرنا وہ کہیں تھے کوئی جھوٹے سلسلے بنایا جاتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جناب محمد ابن جعفر تیار اور اس کے بعد جناب اون ابن جعفر تیار کے ساتھ اور یہ اون شہید ہوئے ہیں میدان کربلا کے اندر میدان کربلا میں ایک تو اون و محمد جو جناب زینب کے بیٹے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ یہ ایک اور اون ہے جو شہر ہے جناب امی قلسوم کے یہ بھی شہید ہوئے ہیں میدان کربلا کے اندر تو وہ جب جناب اصمہ بن تیمیس اب بچے آگئے یہاں پہ شہر شہید ہو گیا تو بہت زیادہ اسرار کے اوپر بہت زیادہ اسرار کے اوپر رسول اللہ نے اصمہ بن تیمیس کا نکاح حضرت عبقر کے ساتھ کیا ان سے خداوند عالم نے ایک بیٹا دیا جس کا نام محمد رکھا گیا رسول اللہ نے اس کا نام محمد رکھا اب یہاں بڑی ساری باری کیا لیکن میں کیا کروں کہ مجھے آگے پڑھنا ہے یہی وہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کے سامنے یہ احکام آئے کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں حج کا سفر کر رہی ہو اور اس کے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے لئے کیا احکام ہونے چاہیے وہ اس بچے کی وجہ سے دنیا میں سامنے آئے تو جنابی اس محمد رکھا میں اس حج کا سفر کر رہی تھی اس بچے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ بچہ اس دن پیدا ہوا ہے جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے جس کے کان میں پہلی آواز ہی ولایت علی کی گئی ہو اور پھر ماں اسمہ بنتی حمیز جیسی شخصیت ہو اب پھر جنابی اسمہ بنتی حمیز اور حضرت کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں رہتے تھے تو جنابی اسمہ بنتی حمیز بھی ان کا گھر چھوڑ کر سیدہ کے پاس آگئی تھی یہ سیدہ کی شہادت کی جتنی روایتیں ہیں یہ جنابی اسمہ بنتی حمیز سے مروی ہیں کیونکہ وہ سیدہ کے گھر میں رہتی تھی انہوں نے ایک دوسری شادی کر لی تھی مدینہ سے تین میل دور ایک بستی تھی جس کا نام سخت تھا وہاں پہ ہی اپنی زوجہ کے ساتھ رہتے تھے اور جنابی اسمہ بنتی حمیز یہاں رہتی تھی اور محمد ابن عوی بکر بھی علی کے گھر ہی پلتے رہے اس لئے امیر کائنات نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ہے جس کے صلح سے یہ میرا بیٹا ہے اس محمد کے گھر پھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم ہوا قاسم کے گھر بیٹی جس کا نام ام فروا ہوا ام فروا کی شادی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی یہ وہ آپ کے پانچ امام ہیں جن کی مائیں سامی النسل ہیں حضرت سام علیہ السلام کی تین آپ کے امام وہ ہیں جن کی مائیں حامی النسل ہیں اور اس قبیلہ بر بر سے تعلق رکھتی ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی والدہ بی بی حمیدہ خاتون امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ بی بی سمانہ خاتون امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ بی بی سبی کا خاتون سلوات پڑھ دیجئے ان بی بیوں کی ذاتے گانہ یہ تین ماہیں وہ ہیں جو قبیلہ بربر سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ وہاں سے کس طرح یہاں پہنچی ہیں میں جناب شہربانوں کا پہنچنا آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو باقی ساروں کی بھی تقریباً اسی ترتیب سے یہ آئمہ کے گھر میں پہنچی ہیں یہ ساری وہاں کی شہزادیاں تھی عزتدار قبیلوں کی شہزادیاں تھی جو وہاں سے یہاں کیسے پہنچی میں جناب شہربانوں کا بیان کروں گا تو سارا تقریباً ایک کی جیسا قصہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ تین ماہیں جو ہیں یہ ہامی النسل ہیں دو نسلیں آپ کے سامنے بیان ہوگی سام کی نسل ہام کی نسل ایک اور نسل ہے آریائی نسل آپ کے تین اماموں کی ماہیں آریائی نسل سے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام کی والدہ بی بی نجمہ خاتون امام رضا کی والدہ بی بی نجمہ خاتون امام حسن اسکری علیہ السلام کی والدہ بی بی حدیثہ خاتون اور حضرت امام زین اللہ بدین کی والدہ بی بی شہربان سلوات پر دیجئے بی بی کی داتیں کریں ٹھیک ہے جنابے والا پانچ ماہ سامی النسل تین ماہ حامی تین ماہ آرے آئی نسل سے ایک رہ گئی ہے یافسی نسل اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا آج میں کیونکہ پہنچ گیا ہوں جنابے بی بی شہربانوں پر اور جو دن ہے اس کی مناسبت سے میرا ربط بن گیا ہے اس لئے چند باتیں آپ کے سامنے گوزارش کرنے چاہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا تعلق ہے کسرا خاندان سے جو ایران کا شہنشاہ ٹھیک ہے جناب انہی کے رشدار ہیں یہ ہندوستان والے برہمن خاندان ہمارا یہ جو سرائی کی حصہ ہے کچھ جو جسے ہم زاکری زبان میں کچھی کا علاقہ کہتے ہیں یہ سارا علاقہ اس کے بھی جو ہیں یہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ بھی ان کا تعلق وہاں سے ہے یہ وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو یہ جو ہیں بادشاہ نوشیر وان عادل نوشیر وان عادل کا بیٹا کیبا کیبا کا پھر بیٹا خسرو پرویز اور اس کا بیٹا یزدگرد یزدگرد کے ساتھ دوسری خلافت کے دور میں مسلمان فوجوں کی جنگیں ہونا شروع ہو گئیں یزدگرد پسپائی اختیار کرتا چلا گیا تیسری خلافت کے بلکل آخری دنوں میں یزدگرد کو قتل کر دیا گیا اور یزدگرد کی بیٹیاں قید کر کے سرزمین ایران سے سرزمین مدینہ کی جانب روانہ کی گئیں توجہ ہے میرے مہترم دوستوں مسائب میں نے آج کے دن نہیں پڑھنے جسن کا دن ہے ابھی مجھے چند باتیں کرنے قید کر کے ان بیٹیوں کو جن میں جناب شہربانوں ہیں جناب گیہانبانوں ہیں جو بیٹیاں ہیں شہنشاہ ایران کی شہنشاہ ایران کی لیکن اب یہاں پہ ایک اور بات بتا دو تاکہ آپ کو اہلِ بیعت کی کنٹریبوشن پتا چلے ایران بہت بڑی سلطنت بہت بڑی سلطنت ایران تھی اس سلطنت حصوں میں فتح ہوتی رہی ان کے شہنشاہ کے جب ان کا پائے تخت فتح کیا گیا تو اس شہنشاہ کے تخت کے پیچھے ایک کالین لٹکایا جاتا تھا اور وہ کالین اس ملک کا مقدس ترین کالین سمجھا جاتا تھا لوگ آکے اس کالین کے بوسے لیتے تھے اس کالین کو چومتے تھے اسے مقدس سمجھتے تھے اسے پویتر اور پاک سمجھتے تھے دوسری خلافت کے دور میں جب وہ پائے تخت فتح ہوا تو وہ جو کالین تھا وہ بھی مالِ غنیمت میں آگئے اور وہ ایرانی بہت سے لوگ قید ہو کر وہ بھی آگئے غلاموں کی صورت میں وہ بادشاہ سلامت کے سامنے دوسری خلافت کے سامنے غلاموں کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے وہ جو مقدس کالین تھا نا ان کا جسے وہ پیار کرتے تھے جسے وہ اپنے لئے قابلِ احترام سمجھتے تھے قابلِ محبت سمجھتے تھے وہ ان ایرانیوں کے سامنے اس کالین کو کینچی سے کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر گندی نسل کے فوجیوں میں مالِ غنیمت کے طور پر تقسیم کیا گیا آپ سوچیں کہ جن کی مقدس چیز کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا ان کے دل میں اسلام کے لئے کوئی محبت آپ کے سامنے خدا نہ خواستہ نہ کلے کفر کفر نہ باشد خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی ایسا مرحلہ ہو کوئی علم کا فریرہ اتارے اور اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی عمل کرے اس کے بارے میں آپ کے دل میں محبت ہوگی نہیں نسلوں میں نفرت چلے گی اس کے بارے میں تو آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایرانی قوم کو اسلام سے نفرت ہونی چاہیے تھی یہ ہوا کیا ہے کہ آج وہ ایرانی اسلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جان دینے کے لئے دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ایران وہ ساری سرزمین کے لوگ وہ محبت کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ یہ کیا وجہ ہوئی کہ جنہیں نفرت کرنی چاہیے تھی وہ اسلام کے محب بنے ہوئے ہیں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے سلوک میں فرق آیا وہ جو پہلے تھے نا انہوں نے ان کی مقدس چیزوں کو برباد کرنا شروع کیا ان کے سامنے ان کی توہین کرنا شروع کی انہیں کنیزیں اور غلام بنانا شروع کیا لیکن ادھر جب جناب شہربانو اپنی بہن کے ساتھ قید ہو کے آئی تھی یہ بالکل تیسری خلافت کا آخری دور تھا اور ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے جنابے والا تیسرے خلیفہ قتل ہو گئے وہ دنیا سے چلے گئے مسلمان سرگردان تھے کہ اب کیا کریں کوئی رستہ نظر نہیں آیا کہ سوائے اس کے کہ اس کے دروازے پہ جائیں جو دروازہ رسول دکھا کے گئے تھے کوئی رستہ نظر نہیں آیا اور آ کے امیر کائنات کے قدموں پہ یہ رسول فرما کے گئے تھے یا علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی طرح ہے کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا لوگ چل کے کعبے کے پاس آتے ہیں حق علی سلامت رہے حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی دنیا چل کے علی کے دروازے پہ آئے شیخ صاحب توجہ ہے گزارش کروں دنیا چل کے علی کے دروازے پہ آئے علی کے قدموں پہ ہاتھ آپ تخت خلافت کو قبول کر لیجے مولا نے کہا میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں تم جانو جیسے پہلے بناتے رہے ہو پھر بناو پہلے بناتے رہے ہو پھر بناو میرا تخت خلافت سے کوئی تعلق نہیں وہ شورہ تھی نہ پھر شورہ بناو اپنے لیے حاکم بناتے رہو میرا اس تخت سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اب آپ کے بغیر گزارہ نہیں امیر کائنات نے کہا گزارہ پہلے بھی نہیں تھا گزارہ پہلے بھی نہیں تھا میں نہیں آرہا تم نے جو کرنا ہے وہ کرو انہوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر آج آپ نے ہماری گزارش ہماری درخواست کے اوپر عمل نہ کیا ہم روز قیامت رسول سے کہیں گے کہ جسے آپ وارث بنا کے گئے تھے ہم اس کے دروازے پہ گئے اور اس نے ہماری درخواست نہیں مانی اس وقت امیر کائنات نے کہا اگر یہ معاملہ ہے معاملہ رسول اللہ کا ہے تو پھر میں آتا ہوں معاملہ رسول اللہ کا ہے تو پھر میں آتا ہوں اور پھر امیر کائنات تک پہ تشریف لائے باقی سارے رسول کی جگہ چھوڑ کے بیٹھتے تھے علی وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے ہماری سے رسالت ہے حالی ہان حالی ہان ٹھیک ہے جناب امیر کائنات اب خوش قسمت ہی ان بی ٹیو کی کہ جب وہ مدینہ پہنچی تو امیر کائنات تخت خلافت پہ آ چکے تھے امیر کائنات تخت خلافت پہ آ چکےontecpiece آ گئے ہیں جناب شہربانوں جناب کے ہانوانوں کو خاندان کے عیدوں کے سامنے آ گیا فوجی کیونکہ ادھر سے آئے تھے ابھی انہیں علی کا پتہ نہیں تھا وہ پچھلی روٹین پہ تھے انہوں نے اسی طرح آ کے کہا جناب بطور مالِ غنیمت کنیزیں ہیں بیش دیا جائے یا ہمیں حصے میں دے دیا جائے علی کو جلال آیا فرمایا پہلے جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا اللہ کے قانون میں شریفوں کی بیٹیوں کو کنیزیں نہیں بنایا جاتا ہائے 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 اللہ اکبر دیو زندگیہ دراز ہو سلامت رہے مولا پسر اللہ کے قانون میں اللہ کے قانون میں شریفہ کی بیٹیوں کو کنیزیں نہیں بنایا جاتا یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں آزاد ہیں انہیں اپنا اختیار خود ہے یہ جو چاہیں وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں سلوک کا بدلنا دیکھا آپ نے اس لیے آج محبت ہے سلوک کا بدلنا دیکھئے گا انہیں اپنا اختیار خود ہے یہ شہزادیاں اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں اب جب شہزادیوں نے یہ بدلتا ہوا ماحول دیکھا اور یہ سارا معاملہ اور یہ سلوک دیکھا تو اس وقت جناب شہربانوں نے ہاتھ بانھ کے کہا آپ جیسا انصاف پسند میں بھی اولادن اور شیروان عادل ہوں لیکن ایسا عادل کبھی نہیں دیکھا اللہ اکمار جی اور سلامت رہو مولاد و میزدین ایسا عادل کبھی نہیں دیکھا ایسا حسن سلوک کبھی نہیں دیکھا ایسا طریقہ کبھی نہیں دیکھا آپ نے جو ہمیں اختیار دیا تو ہم اپنا اختیار آپ کی جانب پلٹاتے ہیں ہمارا فیصلہ آپ کے ذمہ ہے یہ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے کہ یکا یک حاطف غیبی کی آواز آئی یا علی ان اللہ قد زوجت تاہرہ تاہر و بتاہر وسادق و بسادقہ اللہ نے تاہر کا نکاہ تاہرہ سے کر دیا ہے اللہ نے صادق کا نکاہ صادقہ سے کر دیا ہے امیر کائنات نے کہا شہربان و مبارک ہو اللہ نے تیرا نکاہ حسین کے ساتھ پڑھ دیا اللہ قد وانہ سلامت رہے مولا آپ سب کو عزت یعطا فرمائے حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ نے تیرا نکاح اللہ نے تیرا نکاح کس عزت کی مالک وہ بی بی ہوگی اللہ نے تیرا نکاح میرے بیٹے حسین کے ساتھ پڑھ دیا ہے اب تو حسین کی زوجیت میں ہے پھر جو چھوٹی بہن تھی گہان بانو ان کا نکار امیر کائنات نے محمد بن عبی بکر جسے اپنا بیٹا کہا تھا اس محمد بہن اسی گہان بانو کے بطن سے پھر قاسم ہے اور قاسم کی بیٹی فروہ جو امام کی ماں بن رہی ہے یہ جناب والا جناب شہربانوں کی شادی ہو گئی امام حسین علیہ السلام کی گھر آگئی یہ عزتدار بی بی سہن امامت میں سہن عصمت میں سہن طہارت میں سہن پاکیزگی عفت میں جملہ کہوں آپ کو جس نے اپنا اختیار علی کے سپورٹ کر دیا تھا اللہ نے اس مصدور کو نو اماموں کی ماں بنایا اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے اللہ اکبر نو اماموں کی ماں اللہ نے بنایا گھر میں جس دن تشریف لائے ہیں نا دنیا میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہی وہ دن ہے جس میں آپ ہیں میرے مولا کے صدقے خدا وندہ علم آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے تمام تکلیفات کو دور فرمائے رزق میں اضافہ فرمائے پریشانیوں کو دور فرمائے بیماریوں کو شفاہ عطا فرمائے ساری حاجات میرے اللہ تو علی مخبیر ہے تو جانتا ہے آج ہم نہیں مانگتے تو عطا کر ہم نہیں مانگتے آج تو عطا کر جیسا عزتدار دن ہے جیسا عزتدار گھرانا ہے ویسی عزتیں عطا کرتا چلا جا جس دن میرے مولا دنیا پہ تشریف لائے ہیں نا امام حسین کہیں باہر تھے امیر کائنات مسجد میں تھے جو ہم امیر کائنات کو گھر سے خبر آئی شہزادہ دنیا پہ آ گیا حسین باہر سے آئے امیر کائنات نے اٹھ کے استقبال کیا بیٹے کا استقبال آپ نے اٹھ کے کیا بابا پہلا تو ایسے کبھی نہیں ہوا آج آپ اٹھ کے استقبال کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا سینے سے لگایا فرمایا یا حسین بشارت کا تجھے ہم بشارت دیتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں بشارت اللہ اللہ کی طرف سے و بشارت رسول اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے و بشارتی میری طرف سے و بشارت امت تیری ماں کی طرف سے اللہ اگر اگلہ جملہ سنیے گا اگلہ جملہ سنیے گا اگلہ جملہ سنیے گا امام نے کیا ارشاد پر فرماتے ہیں قد نزل فی بیتے کا نور العہدیت آج تیرے گھر میں وحدانیت کا نور اترا ہے آئے 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 اللہ اکمان اللہ اکمان سلامت رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رہے ہیں مولا آپ کو عزت نے عطا فرمائے آج تیرے گھر نور العہدیت نور الوحدانیت نہیں نور العہدیت آج تیرے گھر میں عہدیت کا نور اترا ہے گویا دنیا کو بتا رہے ہیں آج کل ہو واللہ ہو عہد کا مظہر اترا ہے اللہ اکمان اللہ اکمان آج تیرے گھر میں کل ہو واللہ ہو عہد کا مظہر اترا ہے آج وہ آیا ہے جو قیامت تک اسے عہد منوا دے گا جو ہے میں نے جملہ گزارش کیا ہے آج وہ آیا ہے جو قیامت تک اسے عہد منوا دے گا اس کے بعد اس کی عہدیت پہ حرف کبھی نہیں آسکتا نور العہدیت اگلا جملہ سننا وَنَّزَلَا فِي حِجْرِ زَوْجَةِكَا تیری زوجہ کے حجرے میں تیری زوجہ کے حجرے میں نازالا سلامت رہے مولا حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے میں اپنے لفظوں کا زامن ہوں نازل ہوا ہے تیری زوجہ کے حجرے میں نازل ہوا ہے ملک دنیا والآخرہ جو دنیا و آخرت کا حکمران ہے آئے 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 اللہ حق علیہ 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 جو اب جو ہے میرے معترم دوستوں کی یہ ملہ کے چکر میں نہ آیا کریں یہ جو نازل کا لفظ ہے نا امام اگر اس گھرانے کی عزت کے لئے یہ نفس نازل وہ آدھے کیسے ہیں نہ مجھے پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے یہ رازِ الٰہی ہے یہ سرِ الٰہی ہے یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے کیسے ہیں وہ جائیں کیسے ہمارا ماننا ہے بس ہمارا کام سوچنا نہیں ہے ہمارا کام ماننا ہے بس ہم مانتے چلے جائیں یہ مولوی ولادت 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 کہاں سے لے آئے تم لوگ صرف لفظ نزول کے اوپر تو آپ امام استعمال کر رہے ہیں جا امام بے فتوہ لگا امام نے لفظ استعمال کیا مولا پہ جا کے فتوہ لگا کہ مولا نے کیوں لفظ کو استعمال کیا دلیل یہ دیتے ہیں دیکھیں نا اگر ہم نزول کے قائل ہوں گے تو کل ہمیں شہادت کا منکر ہونا پڑے گا کہتے ہیں یہ ہی کہتے ہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں اس لئے نزول کا لفظ نا استعمال کیا جائے کہ اگر نزول کا لفظ استعمال کریں گے تو شہادت کا منکر ہونا پڑے گا یہ کون سا ربط ہے کہ نزول کا لفظ استعمال کریں تو شہادت کا ملکہ یہ کون سی دلیل ہے اور اپنے کہہ رہے ہیں اپنے ہی تو کہہ رہے ہیں باہر والے تو ان بیچاروں کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا انہیں تو یہ نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے نزول کے لفظ کے استعمال کی وجہ سے شہادت کا منکر کہاں ہونا پڑے گا مجھے آپ سارے ایک بات بتائیں قرآن کے لئے آپ سب کیا کہتے ہیں نازل ہوا ہے قرآن اب اس میں مولوی کچھ کہتا بھرے تو کیا کریں قرآن کی آیت ہے نازل ہوا ہے ٹھیک ہے تیہ ہو گیا قرآن نازل ہوا ہے اب مجھے یہ بتائیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ نہ کفر کفر نہ باشد یہاں پہ آپ کے سامنے خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی منزل آئے کوئی حرامدادہ قرآن جلا دے تو آپ کیا کہیں گے قرآن شہید ہو گیا وہ نازل ہو کے شہید ہو سکتا ہے یہ نازل ہو کے شہید نہیں ہو سکتے نازل ہو گیا تیرے حجرے میں اہدیت کا نور ہے قرآن اگر لارے بافی ہے تو یہ لائے بافی ہے نازل ہو گیا تیرے حجرے میں اہدیت کا نور نازل ہو گیا تیرے حجرے میں دنیا و آخرت کا بادشاہ وزاگری جملہ اور ختم ہونے جا رہی ہے میری گفتگو خبر پھیلی امام حسین علیہ السلام اپنے چاند کو لے کر باہر لے کر آئے کہ دنیا زیارت کرے رش لگ گیا لوگ زیارت کرنے کے لئے آنا شروع ہو گئے علی کے گھر حسین آیا تھا آج حسین کے گھر علی آ گیا علیہ 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 یہ کمال ہی حسین کا ہے علی کے گھر ایک ہی حسین ہے حسین کے گھر جتنے ہیں وہ سارے علی ہیں سارے علی ہیں آج حسین کے گھر علی آ گیا دنیا تو اپنی جگہ زیارت کے لئے جمع ہے حضرت خیزر زیارت کے لئے آئے ختم ہو رہی ہے میری گفتگو حضرت خیزر زیارت کے لئے آئے قریب آگے کہنے لگے آقا حسین اب امام اپنے بابا کے ہاتھوں کے اوپر آنکھیں بند ہیں آرام فرما رہے ہیں ٹھیک ہے جنابے والا حسین نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے محمد نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا محمد کے اپنے دور کے محمد کے ہاتھوں پر اپنے دور کا علی آرام فرما ہے جو ہی خیضر نے کہا نہ کہ اپنے بچے کی زیارت کروائیں بچے کا لفظ آنا تھا امام نے آنکھ کھول کے یوں دیکھا یوں خیضر کی جانے اور ادھر میرے مولا امام زین العابدین کے لب ہلنے لگے جو ہی لب ہلے نہ امام حسین نے لبوں پر ہاتھ رکھا امام حسین نے لبوں پر ہاتھ رکھا خیضر بھی سمجھ گئے فوراں ننے ننے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا معذرت چاہتا ہوں جسارت ہو گئی زبان سے بچہ نکل گیا ورنہ لقد نرا جلال و جمال متعال ورنہ میں تو اللہ کے جمال کی زیارت کرنے آیا سلامت مہین سلامت مہین مولا کو عزتی ہے آپہ میں مہستانگی مولا آپ کو سلامت مولا آپ سب کو عزتی حطا فرمائے حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے ورنہ میں تو اللہ کے جمال کی زیارت کرنے آیا تھا میں تو اللہ کے جمال کی زیارت کرنے آیا تھا کہا اچھا خیضر اتنی جلدی سمجھ میں آ گیا فوراں ہی کام بھی گئے اور قدموں پر ہاتھ بھی رکھ لیا ہوا کیا ہے کہا جناب والا یہ تو آپ نے مہربانی فرمائی کہ ہنٹوں پر ہاتھ رکھ لئے ورنہ جب انہوں نے مجھے نظریں اٹھا کے دیکھا نا کہا اچھا اب میں اس سے پوچھ لوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا کہا پھر آپ مالے کو مختار ہیں آپ ہی پوچھ لیجے کہ یہ کیا کہنا چاہتے تھے اب امام نے ہاتھ اٹھایا لبوں سے اور کہا میرے شہزادے کیا کہنا چاہ رہے تھے اور اس کی طرف جلال سے دیکھا کیوں بابا جان اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ استاد کو بچہ کہے جب کیسے ہوئی کہ استاد کو بچہ کہے اس وقت اس نے کہا مولا اس لیے تو قدموں پہ ہاتھ تکا کے ماں بھی مانگی ہے سب کا تو لسانی ہو گئی میں تو یہ ظاہری عمر کو دیکھ کے میری زبان تھی یہ لفظ نکل گیا ورنہ آپ یقینا میرے استاد ہیں آپ یقینا میرے استاد ہیں ختم ہو رہی ہے میری گفتگو اس جملے کی اوپر خیزر کو میرے مولا کہہ رہے ہیں شاگرد کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے بچہ کہا جانتے ہو خیزر کون ہے جو موسیٰ جیسے اولیلعظم نبی کو پڑھاتا رہا جو نبیوں کا استاد ہے وہ حسین کے بچوں کا شاگرد ہے دونوں ہاتھ بلند کر گا ہیدر ہیدر سلامت رہے مولا آپ کو حضرت ادا فرمائے حسین کی ماہ آپ کو سلامت رکھتے مولا آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جتنے یہاں پہ شریک ہیں آج کے دن کے صدقے وہ جھولیاں بھر کے جائیں کوئی یہاں سے خالی نہ جائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے جن کے گھر بیٹے نہیں ہیں مولا بیٹے عطا فرمائے حیدر کو مولا بیٹا عطا فرمائے رضا کو مولا بیٹا عطا فرمائے بھائی موتشم کو مولا صحت زندگی والا بیٹا عطا فرمائے میرے بھائی کو مولا زندگی والا بیٹا جو پریشانیاں ہیں وہ تمام پریشانیاں دور فرمائے جو بیمار ہیں مولا شفاہ کامل و آج لا نصیب فرمائے بھائی علی نگی کو صحیحت کے ساتھ درندی عطا فرمائے جناب ملک مظر حسین صاحب کو مولا صحیحت عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب کو جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں تمام جو بیمار ہیں مولا سب کو شفاہ کام لہو بھائی تنوی نقبی صاحب کو مولا سب کو شفاہ کام لہو آئی نا نصیب فرمائے بھائی جعوید کو مولا صحیحت زندگی والا حسین کا مات بیٹا عطا فرمائے ان کی محنتوں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے حضرات اس حویلی کی تمام معاملات میں جہاں جہاں جتنے لوگ ازاداری میں تمام بلایت کے پروراموں میں دامے درہمے کے دمے سخنے تعاون کرتے ہیں مولا ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تمام کے تعاون کو قبول فرمائے جو نوجوان علم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں مولا دن دگنی رات چگنی ترقیتہ فرمائے جو کاروبار کے میدان میں ہیں مولا ان کے رسک میں اضافہ فرمائے ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت فرمائے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا انہیں حج و زیارات نصیب فرمائے اور آج کے اس دن کے صدقے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ وہاں جس میرے مولا کے ظہور کا دن ہے جس کے آج یہاں پہ ہم خوشی منا رہے ہیں اس کی قبر وہاں تنہائی میں ہے وہاں پہ چراغ بھی روشن نہیں ہے میرے بار میں آقا کا ظہور ہو جائے اور وہ منزلیں وہ گھر وہ سادات کے گھر پھر آباد ہو جائے ان گھروں کے اندر پھر خوشیاں ہوئے ہوں اس گھر کے اندر پاکی زاستیاں پھر بسنا شروع کر دیں انہی کے سائے میں انہی کے صدقے ہم بھی وہاں پہ آباد ہونا شروع ہو جائے انہی کی نوکری ہمیں نصیب ہو میرے بار میں آقا کا ظہور ہو جائے ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہمہ کن لے ولی ایک الحجت ابن الحسن سلواتو کالیہ والا آبائی ہی فی حاضر ساتن و فی کل ساتن من ساتن لیل ونہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئنا حدات اس کے نہو ارزا کتوان و تمتے اہو فیہا طویلہ اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم و ساحل مخرجہم وَالُقَدُوَهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ یا کاشف القربین و جل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحقِ اخیق الحسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انہا کانت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ التیبین التاہرین الماسومین اللہمہ صلی علی محمد و عجل فراجہم سب ایک دوسر سے گلے مل کے مبارک بات دیکھیں